امریکن عزمی محافظ حیری آپ کے ساتھ ہم خیال امریکن بکس ڈالوں پر قبضہ کرنے والی ایک نئی کتاب امریکن ڈرٹ کسی اور نہیں ہی بلکہ ایک امریکن شہری چینین کومنٹس کی ہی تصنیف کردہ ہے نوول نے امریکہ میں سیاہ فارمو اور امیگرنٹس کے ساتھ ہونے والے سلوک کو نہایت خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے یہ نوول ایلکس ہیلے کے نوول دی روٹس کا ہی تسلسل لگتا ہے اگرچہ غلام اس کا موضوع نہیں ہے لیکن جینین کومنٹس کے نزدیک امریکی معاشرے میں امیگرنٹس کسی غلام سے کم نہیں ان کے ساتھ روح کو چلنی کر دینا والا سلوک کب اس منظریان پر آیا ہی نہیں جینین کومنٹس نے نوول لکھ کر امریکی معاشرے کو جنجوڑنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ تاحال ناکام رہی ہیں کیونکہ معاشرہ جاگنگی بجائے مزید سو گیا ہے اپنے اندر کی خامیوں کو دور کرنے کی بجائے امریکن نے جینین کومنٹس کے بزاتے خود سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا ہے ان کے نزدیک ان کے اندروں نے ملک دورے منسوک کر دیئے گئے ہیں چاند ایک علاقوں میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں کتاب پر پبندی لگانے کا مطالبہ عام ہے تاہم امریکن انتظامیاں اب تک چپ ہے ہو سکتا ہے کہ صفقت اچانک وہ بھی مصنفہ کی مخالفین کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اس کے ناول کی فروقت پر پبندی لگا دی جائے جس کے خاصے امکانات موجود ہیں مصنفہ نے ناول سے اچھے حاصل ڈالر بھی کمائے ہیں پہلی رائیلٹی ہی ساتھ ہنسوں میں ملی ہے تاہم اجتجاج کے بعد کئی بکس ڈالوں نے ناول کی فروقت روکتی ہے اس کے باوجود ناول کی مانگ میں کوئی کمی نہیں ہوئی کچھ بکس ڈالوں نے ناول کی فروقت سے ملنے والی عامدی کا بیس فیصد حصہ میکسیکن ایمیگرنٹس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دینے کا اعلان کیا ہے اس سے میکسیکو میں بھی ناول کی مانگ میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے ناول کی کہانی ایک ایسی عورت کے گھر گھومتی ہے جو زندگی بچانے کی حاطر بٹکتی بٹکتی امریکہ جا پہنچتی ہے جہاں اسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں فروقت کیا جاتا رہا حتیٰ کہ وہ اندر سے مر گئی مگر مردہ کردار کے لیے دنیا کی ٹھوک کریں داستانی علی فلیلہ کی مانت دراز ہوتی رہی اپنے شوہر کے ساتھ جو ایک اماندار صحافی تھا زندگی گزار رہی تھی ان کا ایک بیٹا بھی تھا فارق وقت میں لیڈیا خود بھی بک سٹور چلا رہی تھی اور یہی پر اس کی ملاقات جے ویر سے ہوتی ہے کتابوں کی محبت انہوں کو ایک رشتے میں پرو دیتی ہے خاتون جو ہیں وہ جیور کو دوستہ بیٹھتی ہے لیکن حقیقت میں اس کا تعلق درگ مافیا کے ایک عالمی گروہ سے نکلتا ہے ایک دن یراز اس کے شوہر سپیس دیان پر کھلتا ہے تو وہ جیور کا اپنی تخلیقی کہانی کا موضوع بنا لیتا ہے اور یہی سے لڑیا کے زندگی میں ایک انقلاب شروع ہو جاتا ہے اس کا شوہر اس کے دوست پر ایک تفصیلی مضمون لکھتا ہے مضمون کے شائع ہوتے ہی درگ مافیا کا جو ڈان ہے وہ اس سے ہی نہیں اس کے پورے خاندان کو گولیوں سے اڑا دیتا ہے درگ مافیا کے پاس رحم کے کوئی گنجائش نہیں یہ مافیا کے دنیا اس لفظ سے واقف نہیں صحافی بھی مافی نہیں مانگتا جیوے اور لڈیا اس کے شوہر اور بیٹے کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیتا ہے مافیا لڈیا کے پورے خاندان کو ایک ایک کر کے گولیوں سے بھون ڈالتا ہے لڈیا اور اس کا آٹھ سال کا معصوم بچہ ہی زندگی بچا کے بھاگ جاتے ہیں میکسکو میں زندگی جس طرح آگے بڑھتی ہے وہ ایک علاقی کہانی ہے دستاویز نہ ہونے پر اسے امریکہ میں غیر قانونی قرار دے دیا جاتے ہیں وہ وہاں ایک اور مافیا کے حدیں چڑھ جاتی ہے اور بار بار بکتی ہے لڈیا اس سے پناہ مانگتی ہے وہ سوچنے لگتی ہے کہ اس زندگی سے تو میکسکو میں ایک بار کی موت ہی اچھی تھی امریکہ بھی اسے قدم قدم پر موت ملتی ہے اس ناول کے حاکمے اور مخالفت میں بے شمار تفسر کیا جا چکے ہیں کئی ناول نے اخبارات دی دونوں نقطہ ہائی نظر کو بھی شائع کیا ہے میکسکو میکسکین مصنفہ ساندریس اسنین روس نے ناول کو امریکی ساگہ پر عظیم ناول قرار دیا ہے اس سے اپنے وقتی عظیم ترین کہانی کہا جا سکتا ہے اب وہاں یہ بحث بھی چڑھ گئی ہے کہ لاتینی مصنفین امریکہ میں رہتے ہوئے بھی امریکہ پر تنقید کے نشتر برساتے رہتے ہیں تضادات سے بربور ان باتوں کی وجوہات کیا ہیں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے البدہ یہ وضاحت ضرور کی گئی ہے کہ محض ناول ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے اسے گپ شپ کے طور پر لیا جائے نہ کہ اسے یہ سمجھا جائے کہ معاشرتی سوچ کا آئینہ دار ہے بلکہ اسے انجوائی کیا جائے واشنگٹن پوسٹ کا تفسرہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے ایک اور جڑی دے کے تفسرہ نکار کے مطابق حقیقتوں پر مبنی اس ناول میں مصنفہ نے امریکہ میں امیگرینٹس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو اس بان دی ہے اور بس محالفین کے مطابق اس ننفہ نے ناول میں وہ کچھ نہیں لکھا جو کچھ اس کے ساتھ امریکہ میں پیش آیا بلکہ یہ ناول میکسیکو میں بیتے دنوں کی کہانی ہے اس عذیتناک محول نے اس کا قبی پیچھا امریکہ میں بھی نہیں چھوڑا یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکن عدبی تاریخ میں اس ناول سے زیادہ معاشرتی صلاحات لانے والے تنقید کے نشتر بس سائے جا رہے تھے کہ آپرا بھی میدان میں کوت پڑی انہوں نے ایک بک کلب بنا رکھا ہے آپرا نے مذکورا ناول کا اپنے کلب کے پلیٹ فارم سے امریکن معاشرے کا اکس قرار دے دیا خاتون نے اپنے بک کلب میں اسے شامل کر کے سیاہ فارم اور گورو میں تقسیم بازی کر دی پھر کیا تھا ناول کے مخالفین اور احامیوں میں الزامات در الزامات کا ایک نارکنے والے ساتھ سلسلہ شروع ہو چکا ہے آپرا و ایفری کا گینا ہے کہ کتاب ہمیں جکٹے رکھتی ہے مصنفہ ہمیں یہ حساس دلاتی ہے شاید ہم ہی میکسیکو کے ایمیگرنٹس ہیں اور یہ سب کچھ ہم پر ہی بیٹھ رہا ہے اسی طرح ہمیں ان کے دکھ کو سمجھنے اور آزادی کی خواہش کا اطرار کرنے میں مدد ملی ہے آپرا کی چانب سے ناول کو اہمیت ملنے کے بعد بیاسی مصنفین نے ایک خط کے ذریعے اپنی ویب سائٹ اور کلب سے ہٹانے کی درخواست دیکھ کر دی ہے بعد ازا مزید 58 مصنفین نے ایک اور خط میں اسی قسم کی درخواست دی ہے انہوں نے یہ بات بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی سے سیکھی ہے جو ہر بھارت محالف بات پر دوسرے کا بھائیکارٹ کر دیتے ہیں اب سیاہ فارم اور اقلیتیں اور ایک طرف اور گورے دوسرے طرف نظر آ رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ یہ ناول امریکن معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے ایک ایسی پرابلم کی صورت میں ان کے سامنے جسے اگلا جائے نہ نگلا جا سکے پولیٹیکل مسائل بینکاب کرنے کے وجہ سے ایسی بھی کلب اس ناول کو وہ اہمیت حاصل ہوگی ہے جو آج تک اسی اور ناول کو نہیں ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ